ہاں تو کیا کہا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا زمانہ یعنی عام کا زمانہ بہت کم ہوتا ہے اس کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ انسانی زندگی کے اندر خوشی کے ایام بہت ہی کم ہوتے ہیں اس لیے اس بات پر ہرگز تعجب نہ کرو کہ عام کا اتنا خوشگوار زمانہ اس کو لمبا ہونا چاہیے حالانکہ اتنا کم کیوں ہے تو بتایا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں اگر اس کے ایام اس کے دن اس کی مدت تھوڑی ہے بے شک خوشی کے ایام گھنٹوں کی طرح منٹوں کی طرح گزر جاتے ہیں اور ایک شاعر کیا کہتا ہے ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کرتے پڑے سنے ہو ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کرتے دنائش کی گھڑیوں کے گزر جاتے ہیں کیسے یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا بات سمجھ بھائی کہا یا صاحی ما حاضل جمود فقم بنا اے میرے دوست اے میرے یار ما حاضل جمود یہ سستی اور کاہلی کیسی فقم بنا ہمارے ساتھ تیار ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ نخرج الالانہاری و الدوحاتی ہم نکلیں نہروں کی طرف اور گھنے جنگلوں اور باغات کی طرف فالغی متبکی مثل سب بن حائمین کیونکہ بادل جو ہے ایک عاشق زار کی طرح حیران و پریشان عاشق کی طرح رو رہا ہے یعنی خوب بارش ہو رہی ہے والبرق یزحق نحو مبتسماتی اور بجلی ہس رہی ہے مسکرانے والی دو شیزاؤں کی طرح والورق یصفق باتفاق غصونیہ اور پتے تالیاں بجا رہے ہیں اپنے اپنی ٹہنیوں سے مل کر کے والطیرو یسجع باختلاف لغاتی اور پرندے گنگنا رہے ہیں مختلف زبانوں میں اوہ ما تر الماء المبارک کیفہ ام بتسائر الازہار والحباتی کیا تو نہیں دیکھتا کہ مبارک پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس نے کس طرح تمام اقسام کے فولوں کو اور فلوں کو دانوں کو کیا کیا ہے اگایا ہے پیدا کیا ہے جب بارش کا موسم آتا ہے تو خدر و پودے اور خدر و جھاڑیاں دنیا کو گلو گلزار بنا دیتے ہیں تو اسے کو کہا اوہ ما تر الماء المبارک کیفہ ام بتسائر الازہار والحباتی کیا تو مبارک پانی کو متبرک پانی کو نہیں دیکھتے ہو کیسے اس نے تمام قسم کے فولوں کو اور فلوں کو کہلو یا دانوں کو غلوں کو اگایا ہے اور نیچے کہا تھوڑی دیر کے لیے بزرگی اور صوفیت بگھارنا کیا کر دو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے بزرگی اور صوفیت بگھارنا کیا کر دو چھوڑ دو بے خلاعتن تھوڑی سی بے حیائی بے شرمی اور کھل کر کوئی کام کرو بات سمجھ میں آ رہی ہے فدعی تنسکا تو دو دعا یا دعا سے فعل امر دعا ہے فدعی تنسکا تو تم جو ہے بزرگی کے لیے بادے کو بزرگی کی چادر کو فیک دو دور کر دو ساعتن چند گھڑیوں کے لیے بے خلاعتن بے شرمی کے لیے بے حیائی کے لیے مطلب اتنا بے حیائی نہیں ہونا چاہے مطلب تھوڑی سی بزرگی کو اپنے سے تھوڑا سا دور کر لو صوفی مت بنو ابھی صوفی بننے کا زمانہ جو ہے یہ عام کا زمانہ نہیں ہے نقضی فرائض ہاتھی الاؤقات ہم پورے کریں گے ان اوقات کے فرائض کو فریضہ فرائض کے بھانے کیا لکھایا ہے تقاضے اس کا ترجمہ کیا کر لو تقاضے ان اوقات کے تقاضوں کو ہم کیا کریں گے پورے کریں گے ان ایام کا تقاضہ یہ کہتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر جو ہے بزرگی کی اور شرافت کی لبادے کو چھوڑ دیں نَلْهُ وَنَتَرَامَتْسِمَارَوْجُوْحَهَا وَقُشُورَحَا بِبَدَائِعِلْحَرَكَاتِ ہم کھیلیں گے کودیں گے جی بہلائیں گے اور فلوں کو ایک دوسرے پر پھینکیں گے پھینکتے ہیں نا جب جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے جب بارش میں نہر میں نہایا جاتا ہے کبھی نہایا وقت نہیں مل کر کے اس کے اندر جو پانی کو پھینکا جاتا ہے پانی میں ایک کھیل کھیلا جاتا ہے اسی طرح کہا نَلْهُ وَتَنَّتَرَامَتْسِمَارَوْجُوْحَا یعنی وجوہ استعمار ذات خود فلوں کو ایک دوسرے پر کیا کریں گے پھینکیں گے وَقُشُورَحَا اور اس کے چھلکوں کو ایک دوسرے پر پھینکیں گے بِبَدَائِعِ الْحَرَكَاتِ اور عجیب و غریب حرکتیں کریں گے جس سے ہمارا دل کیا ہوگا خوش ہوگا اس کے بعد کہا کہ نَفْرِ شُرُورَتْ دَحْرِ عَنَّا يَوْمَنَا بِتَرَنُّ مِنْ يُحْيِي لِعْدَامَ رُفَاتِ ہم اپنے آپ سے زمانے کے غم و اندوہ کو زمانے کے برائیوں کو جو انسان کے دلوں پر برا اثر کر پیدا کرتے ہیں غم کی وجہ سے انسان دپریشن اور جو ہے کیا بولتے ہیں ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے تو ان ایام کے اندر کیا کریں گے ہم نَفْرِ شُرُورَتْ دَحْرِ زمانے کے برائیوں کو زمانے کے غم و اندوہ کو اپنے آپ سے آج کے دن کیا کریں گے دور کریں گے بِتَرَن نُمِن ایسے گانوں کے ساتھ ایسے جو ہے گنگناہٹ کے ساتھ ایسے راگ کے ساتھ جو بوسیدہ بوسیدہ ہڈیوں کو بھی کیا کر دے زندہ ہونے پر مجبور کر دے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دے وَلَئِنْ يَلُمْكَ اللَّا اِمُونَ فَقُلْ لَهُمْ اَلْ اَلْ اَزْتِرَارُ يُبِيحُ مَحْزُورَاتِ اور اگر تم سے کوئی کہے تم بہت بے شرم ہو کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہو تو تم ان سے کہو تم ان سے یہ بات کہہ دینا کہ مجبوری انسان کو ممنوعات کی بھی اجازت دے دیتی ہے وَلَئِنْ يَلُمْكَ اللَّا اِمُونَ فَقُلْ لَهُمْ اور اگر ملامت کرنے والے برا بھلا کہنے والے تمہیں برا بھلا کہیں تمہاری سرزنش کریں تمہیں جو ہے صوفیت کا درس دینے لگیں تمہیں شرافت کا سبق پڑھانے لگیں تو انہیں تم صاف صاف کہہ دو الْاِزْتِرَارُ يُبِيحُ مَحْزُورَاتِ کہ ازْتِرَار یعنی حالت مجبوری انسان کو ممنوعات اور محضورات کی بھی اجازت دے دیتی ہے بات سمجھ بھی آرہی ہے تو یہ فقہ کا قائدہ بھی ہے قائدہ ایک اصول ہے الْاِزْتِرَارُ يُبِيحُ مَحْزُورَاتِ تو تم ان سے صاف صاف یہ کہنا کہ ہمارے پاس مجبوری ہے اور یہ مجبوری جو ہے محضورات یعنی ممنوعات کی بھی اجازت دیتا ہے اس لئے آج کے دن ہمیں سبق نہ پڑھاؤ صوفیت کا اور شرافت کا موسیقی